جیسا کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ قریب 37 سال پہلے 26 جولائی 1982 کے دن ڈیریکٹر من مہند سائی کی فلم کولی کی شوٹنگ کرتے سمیں امیدہ بچن کو حادثے کے چلتے بہت کم بھیر چھوٹے آئی تھی بینگلور سے قریب 14 کلومیٹر دور فلم کولی کی شوٹنگ چل رہی تھی پونیت اسر کے ساتھ ایک فائٹ سین کے دوران پونیت کا مکہ جو صرف چھونا چاہیے تھا وہ جھوڑ سے لگ گیا اور اس کے ترنت بات امیدہ بچن کو ایک ٹیبل پر سے اچھل کر دوسری طرف گنا تھا مگر وہ اچھلنا مس ٹائپ ہو گیا اور اس ٹیبل کا کون امیدہ کے پیٹ والے حصے پر لگ گیا زیادہ چوٹل ہونے کے کاران امیدہ اس کے بعد شوٹنگ چھوڑ کر ہوتل چلے گئے تھے لیکن کچھ ہی گھنٹوں میں تکلیف زیادہ بڑھتی چلے گئی اور امیدہ بچن کو ہسپٹل میں بھرتی کرنا پنا بینگلور کے سینٹ فیلو میناز ہسپٹل میں ایڈمیٹ کرنے کے بعد جلد ہی انہیں ممبئی کے بریج کینڈی اسپتال لائے گیا امیدہ بچن نے سال 2015 میں اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں اپنے بلوگ پر بتایا تھا کہ اگلے آٹھ دنوں میں ان کی دو سرجری ہوئی تھی مگر ان کے سواستے میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی تب اتنی بگڑ گئی تھی کہ ڈاکٹر انہیں انہیں قریب قریب مرا ہوا ہی سمجھ لیا تھا امیدہ بچن نے بتایا تھا کہ دو اگست 1982 کو بریج کینڈی ہسپٹل میں میرے جیون پر چھائے بادل اور گھیرا گئے میں جیون اور میتیو کے بیچ جھول رہا تھا کچھ ہی دنوں کے اندر دوسری سرجری کے بعد میں لمبے سمیہ تک ہوش میں نہیں آیا جائے بچن کو آئی سیو میں یہ کہہ کر بھیجا گیا کہ اس سے پہلے کی ان کا ندھن ہو جائے اپنے پتی سے آخری بار ملو لیکن ڈاکٹر اڑواریا نے ایک آخری کوشش کی انہوں نے ایک کے بعد ایک کئی کورٹیسن انجیکشن لگا اس کے بعد مانوچ امتکار ہو گیا میرے پیر کہاں موٹھا ہلا یہ چیز سب سے پہلے جایا نے دیکھی اور چل آئی دیکھو وہ زندہ ہیں اس کے بعد امیتاب بچن ہوش میں تو آئے لیکن اپنے گھر واپس جانے کے لیے انہیں اور دو مہینے کا سمیہ لگ گیا چوبیس ستمبر انیس سو بیاسی کو ایمبیزڈر کار میں وہ اپنے گھر پہنچے امیتاب بتاتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے اپنے پتا ڈاکٹر ہریون شرائے بچن کو روتے ہوئے دیکھا تھا اپنے بیٹے کو موت کے موہ سے واپس لوٹتا دیکھ ایک پتا اپنے آنکھوں کے آنسوں کو روک نہ سکے گاڑی سے اترتے ہی امیتاب بچن اپنے روتے ہوئے پتا سے لپٹ گئے تھے